تم سویم ایک سیتو ہو یا کہے بریچ یہ صدا تمہارے بیتر ہے تم ہی سیتو ہو اور تم کچھ بھی جوڑ سکتے ہو بودھ اور جیسس انر اور آوٹر ورڈ سنسار اور سنیاس سمبندھ اور ایک آند پدارت اور ایشور تم چاہو تو کچھ بھی جوڑ سکتے ہو کوئی دوسرا سیتو نہیں ہے جب بھی تم ساکشی بھاو میں ہوتے ہو تب تم کچھ بھی جوڑ سکتے ہو یہی ریس سے نسبکش رہو ملیانکن نہ کرو بس دیکھو جو کچھ بھی ہے اسے شد درشتی سے دیکھو اور تم آس شرے چکت ہو جاؤ گے بینا کسی پوروگ رہ کے دیکھنے میں سیتو بنانا سمبھو ہے جو لوگ اپنے آس پاس گھٹی تھوری سبھی چیزوں کے لیے ایک شاند ساکشی بنے رہ سکتے ہیں انہوں نے بزار اور ادھیاتمک سامراجے کے بیچ سیتو بنا لیا ہے وہ بھلی بزار میں ہوں لیکن اپنے ساکشی بھاو کے مادیم سے وہ ادھیاتمک سامراجے میں ہوتے ہیں وہ سنسار میں ہوتے ہیں لیکن اس کا حصہ نہیں ہوتے کیونکہ وہ ساکشی ارجہ ہمیشہ ایک پارلوکک شکتی ہوتی ہے اسے کسی وستگت چیز میں گھٹایا نہیں جا سکتا اس لئے سیکھو اور ادھیک ساکشی بننا بہاری چیزوں کا لوگوں کا پرکرتی کا ساکشی بنو یہ مت بھولو کہ تم کیول ایک ساکشی ہو ایک درشک ہو پھر آنترک چیزوں کا وچاروں کا اچھاؤں کا سمرتیوں کا دیکھو اور یاد رکھو کہ تم ایک ساکشی ہو یہی ایک پرکرتیہ ہے جسے جورج کرچی ایف سیلف ریمیمبرنگ کہتے تھے لگاتار یہ یاد رکھو کہ تم ایک ساکشی ہو کبھی بھی اس مرن کو چوپنے نہ دو ایک بہت سرل رہسے ہے جس کے مادیم سے سب کچھ جوڑا جا سکتا ہے جس کو کہیں ایک ultimate چابی ماسٹر کی ساکشی بھاو ہی ماسٹر کی ہے اس ایک چابی سے جیون کے رہسوں کے سارے تعلق کھل جائیں گے پرنام